السلام علیکم میں ہوں فیصل طارد جمعہ کا مبارک دن ہو اور نو لیگ کے لیے جھٹکے نہ ہوں نو لیگ کے لیے سرپرائز نہ آئیں ایسا تو ہو نہیں سکتا آج سپریم کورٹ نے جس طرح سے چھکے چھڑائے ہیں اور خاص طور پر لاہور ہائی کورٹ نے مریم نواز کے جس طرح سے ہو شڑائے ہیں یہ بڑی خبریں ہیں اور پھر آج نو مئی پر جتنا بڑا سرپرائز آیا ہے جو پی ٹی آئی کو اب تک کا بڑا ریلیف ملا ہے یہ بھی بڑی خبریں ہیں اور آج اور بھی بڑی خبریں ہیں جو نو لیگ اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے کافی ہیں عدلیہ تو اب یوں لگ رہا ہے جیسے کرنٹ مار رہی ہے کہ عدلیہ کو آپ چھیڑیں یا آپ کو پریس کانفرنس کریں یا آپ دباؤں میں لانے کی کوشش کریں تو عدلیہ فوری سے پہلے اس پر ریزیسٹ کرتی ہے یہ وہ چیز ہے جو طاقتور حقوں کے لیے پریشانی کا باعث ہے عملی طور پہ پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کو شکیست ہو چکی ہے شاید یہ تاریخ کے اندر پہلی دفعہ ہو بھی ہو جو ان سے حضم نہیں ہو رہی ہار چکی ہیں مکمل طور پہ ہر میدان میں چاہے وہ معاشی میدان ہو چاہے وہ سیاسی میدان ہو چاہے وہ عمران خان سے مقابلے کا ہو یا پھر عدلیہ کو پریشرائز کرنے کا ہر محاذ پر قوم جیت گئی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کو شکیست ہوئی ہے اب آخری آخر جب آپ کھیل ہار رہی ہوں نا تو آپ کے جو پیادی ہوتی ہیں آپ کے جو سپائی ہوتی ہیں آپ ان کو قربان کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ چلے کسی بھی قربانی سے دریگ نہ کیا جائے کوشش کی جائے تو اب کوشش کی جا رہی ہے فیصل وارڈوں کے ذریعے یہ باقی چھوٹے موٹے چمونے ہیں ان کے ذریعے کہ کسی طرح سے سسٹم جو ہے وہ پریشرائز کرے عدلیہ کو یا سب کو وارننگ دینے کی کوشش کرے اور وہ یہ جنگ جیت جائیں لیکن جب آپ کی ساری لیڈرشپ ہار جائے جب آپ ہار جائیں تو پھر اس طرح کے فیصل وارڈے جیسے اور باقی جو ہے وہ مصطفیٰ کمال جیسے اور تلال چودری جیسے تنظیم سازی کرنے والے پیادے جو ہیں وہ جنگ جتوار نہیں سکتے آج سب سے پہلے سپریم کورٹ کے اندر فیصل وارڈہ پریس کانفرنس پر از خود نوٹس کی سماعت ہوئی اور چیف جسٹس نے یہ قرار دیا کہ بعدی و نظر میں توہینی عدالت کا معاملہ ہے یہ جو پریس کانفرنس ہوئی ہے نا یہ توہینی عدالت ہے اور نوٹس جاری کیا گیا ہے نہ صرف فیصل وارڈہ کو بلکہ مصطفیٰ کمال کو کیونکہ فیصل وارڈہ کہہ رہے تھے کہ پریس کانفرنس تو اور لوگوں نے بھی کی ہے تو مجھ پر ہی کیوں جو ہے میرے میرے پریس کانفرنس کو لے کر ہی کیوں جو ہے وہ سو موٹر ہی آگیا ہے اور فیصل وارڈہ رات کو تمام ٹی وی چینلز پر اکڑ رہے تھے میں بڑا خوش ہوں پہلے ایک خبر یہ بھی آئی ہمارے ایک کلیگ نے یہ خبر دی کہ فیصل وارڈہ کوش کر رہے ہیں مافی تلافی ہو جائے وہ مختلف لوگوں سے رابطے کر رہے ہیں لیکن فیصل وارڈہ کے لئے مواقف آیا تو اس نے کہا میں تو بیٹا ہوا ہوں میں تو خوش ہوں کہ میری پریس کانفرنس پر نوٹس لیا گیا ہے آمنے سامنے جا کے باتیں ہوں گی اور مجھے پروکسی کیوں کہا گیا ہے میں اس کا بھی جواہ مانگوں گا میں عالمی عدارت میں بھی جاؤں گا لیکن آج چیف جسٹس نے بڑا بازیا کر دی گا کاضی فائز نے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ بادیوں نظر میں توہینی عدالت ہے عدالت کو دھمکیاں دی گئی ہیں اور توہینی عدالت اگر ثابت ہو جاتی ہے تو پھر فیصل وارڈہ کو بھی گھر جانا پڑے گا اور پھر یہ فارم سنتاریس کی جو پیداوار ہیں مصطفیٰ کمال صاحب ان کو بھی گھر جانا پڑے گا لیکن حیران کن طور پہ آج بھی عدلیہ خلاف ایک پریس کانفرس کروائی گئی ہے نون لیگ سے کل بھی پریس کانفرس کروائی گئی اس سے پہلے بھی کروائی گئی تو سلسلہ ابھی تک رکا نہیں ہے یعنی ایک طرف جسر محسن اختر کیا نہیں فیصلہ حکم دیتی ہے کہ ہم آئی آس آئی کے سیکٹر کمانڈر کا بلائیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے وہ ساری سٹوری آپ سن چکی ہے اور بابر ستار صاحب خط لکھتی ہے ادھر جو ہے وہ تارک محمود جھانگیری صاحب کہتی ہے کہ خفیہ ایجنسیاں عدالت کے اندر داخل نہیں ہو جاتی ہو سکتی ادھر سے سو موٹو لے لیا جاتا ہے اور دو ہفتوں کے اندر اندر حکومت کو بھی نوٹس اٹارنی جنرل کو بھی نوٹس ہو گیا ہے ان دونوں شخصیات کو بھی نوٹس ہو گیا ہے اور ساتھ یہ وارن بھی کر دیا گیا ہے کہ یہ توہینی عدالت کا معاملہ ہے تاکہ جہاں پر سگنل دینا ہے جہاں پر پیغام دینا ہے وہاں تک پیغام پہنچ جائے اور وہ لوگ باز آ جائیں تو لہٰذا آج قاضی صاحب نے دلیری دکھائی ہے آج زور میں نے کہا تھا کہ قاضی صاحب کیونکہ اب اکسٹینشن تو مل نہیں رہی تو لہٰذا اب خوڑے بہت داگ دھونے کی بھی کوشش کرنی ہے نمبر ٹو ایک تو آج مریم نواز نے وہ پھر ایک نئی کھچ مار لی اچھا کھچے مارتے ہیں کھچے مارتے ہیں اور اس کے بعد قانون بناتے ہیں کہ حد کے عزت اتنے لاکھ جرمانہ ہوگا اتنے سال سزا ہوگی وہ آپ کھچے ماریں آپ ٹک ٹوکیں بنائیں کل پولیس کی وردی پہنی ہوئی تھی ڈاکٹروں کی وردی پہنی ہوئی تھی آج الیٹ فورس کی کالی وردی پہن کے آگئی وہی میک اپ گہرا شوک دھوپ کڑکڑاتی دھوپ لہور کی گرمی اور اوپر کالا کالا جنی فارم اور اوپر جناب چمکیلہ سا میک اپ کر کے وہ پہلے گاڑی پہ ایسے ہاتھ لراتی بھی گئی پھر وہ خطاب کیا اور وہ سارا سلسلہ یعنی باز نہیں آنا سارے شوک پورے کرنے ہیں ہر طرح کی مداری کرنے ہیں کوئی بندہ اس بی بی کو سیریس نہیں لیتا اچھا پھر لہور ہائی کو وہ جج شہداد ملک صاحب چیف جسرس بیٹے ہوئے ہیں ان صداد دشتگردی کی عدالتوں کی ججز کی تائناتی کا معاملہ ہے تو آج انہوں نے بلا لیا آج انہوں نے کہا کہ آؤ نا ذرا دور مریم اور ان زیب پیش ہوئی تو ججز صاحب نے کہا اچھا نہیں لگتا اچھا نہیں لگتا کہ ہم آپ کو بلائیں یا وزراء کو کہیں کہ آیا آپ کے کام کے ادھر مداخلت دیں کہ آپ ادھر آئیں لیکن یہ جو آپ کر رہے ہیں نا کہ ہم پہ بھی دباؤ ہے لوگ جو ہیں وہ جیل لوگ کے ادھر گل سڑ رہے ہیں ججز کی تائناتی کا معاملہ ہے آپ تائنات کر رہی رہے ہم پہ بھی دباؤ آتا ہے ہمیں بھی لوگ بد دوائیں دیتے ہیں تو لہذا لوگ چیکھتے ہیں لوگ ہم پہ چیکھتے ہیں تو لہذا آپ ججز کو تائنات کیوں نہیں کر رہے ہیں اب مریم اور ان زیب نے کہا کہ رہنے دے رہنے دے ایسا کرتے ہیں آپ کے چیمبر کے اندر بیٹھ کے گپ شپ کر لیتے ہیں معاملات رسکس کر لیتے ہیں شہزاد ملک صاحب نے کہا یہ کیا آپ نے بات کی ہے یہاں پہ بات ہوگی چیمبر کے اندر کوئی مشاورت یا گپ شپ نہیں ہوگی ادھریں بتائیں اور دوسرے نمبر پہ مریم اور ان زیب نے کہا آپ ایک پینل دے دیں نا پینل کا مطلب کہ آپ ایک لسپ دے دیں دس بارہ لوگوں کی مسال کے طور پر اس میں سے ہم پک اینڈ چوز کر لیں گے تو جج شہزاد ملک صاحب نے کہا یہ کیا آپ کہہ رہی ہیں کیا یہ کیا یہ کیا یہ آئین کے اندر ہے کیا ہم نے قرآن دازیاں کرنی ہے کہ وہ یہ 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 ہم نے آپ کو نام دے دیئے آپ نے نوٹیفکیشن کرنا ہے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آپ قرآن دازیاں کریں آپ پک اینڈ چوز کریں پینل دیں یہ کہاں پر لکھا ہوگا ہے تو سنوار تا کا وقت یہ گیا ہے کہا گیا سنوار سے پہلے پہلے ہمیں جو ہے اس پر جواب جمع کر آئے تو لہٰذا مریم سرکار کی آج ادھر بھی دال گالی سے اچھا پھر ایک بڑی خبر سن لیں بہت بڑی خبر ہے نو مئی جناحوس حملہ کیس انصداد دشتگردی عدالت نے پی ٹی آئی کے سینئر رہنمار ڈاکٹر یاسمی راشد اور عمر سرفراز تیما کی زمانت بعد ادھر گرفتاری منظور کر لیں تو یہ ایک لمبے عرصے کے بعد ابتا کا بڑا فیصلہ آیا ہے نو مئی کی حوالے سے کہ جب اس طرح کی سینئر ریڈشپ جس میں عمر سرفراز تیما سابق گورنر پنجاب اور سابق وزیر سہت جو ہے پنجاب کی اور پی ٹی آئی کی صوبائی صدر ثابت یا ڈاکٹر یاسمی راشد کو جو ہے زمانت ملی تو لہٰذا میں نے یہ جیسے شروع میں کہا تھا کہ عدلیہ جیسے کرانٹ مار رہی ہے کھڑی ہو رہی ہے تیر کی طرح سیڈی ہو چکی ہے لہٰذا عدلیہ اب فیصلے دے رہی ہے پھر تارک بشیر چیما نے باتمیجی کی تھی بڑے انتہائی نازیب آلفاظ استعمال کی گالیاں دی تھی زرتاج گل کو قومی اسمبلی کے اندر تو اس پر جناب اب مافی تو انہیں مانگی ڈاکٹر یاسمین سے تو لیکن مافی وہ قبول بھی ہوئی لیکن پھر بھی کہا گیا تھا کہ ہم کاروائی کریں گے جو ہے تارک بشیر چیما خلاف تو اب سپیکر نے سپیکر آیاز صادق نے تارک بشیر چیما کو پورے سیشن کے لیے محتل کر دیا کہ یہ جو سیشن چل رہا ہے تو اس کے لیے محتل اور پھر اس سے بھی بڑی خبر سن لیں اس حاگ ڈار ڈپٹی پرائیم نیسٹر اپوائنٹمنٹ ان کی ہوئی اس کو جناب اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کر دیا گیا کہ ان کی تیناتی آئین کے اندر کوئی آسا عوضہ نہیں ہے لہٰذا ان کی تیناتی جو ہے وہ قانون کے مطابق نہیں ہے تو یہ آج کی بڑی خبریں ہیں ابھی اور خبریں آئیں گی ابھی اور خبریں آئیں گی کیونکہ آج ایک سو نوے ملین ریفرس والا جو ہے نا وہ کیس ہے اڈیالا جیل کے اندر اور عمران خان کال کے تصویر بھی لیک اور اس کے بعد جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق اب وہ گفتگو بھی کر سکتے ہیں ہر طرح کی گفتگو کر سکتے ہیں اور وہ ریپورٹ بھی ہو سکتی ہے جو وہ پچیس اپریل کو جج ناصر جاوید رانا نے پابندی لگائی تھی تو وہ گفتگو بھی سامنے آئے گی عمران خان کا رییکشن بھی سامنے آئے گا جو کل کی ڈیولیمنٹس تھی تو ابھی بہت ساری آج خبریں ہیں آج کا دن بڑا بھاری پڑنے جا رہا ہے